اسلام علیکم میں ہوں طاہرہ حبیب جالب آج میں حبیب جالب کی کہانی میری زبانی لے کر حاضر ہوئی ہوں میں سمجھتی ہوں جالب ساتھ کے چھوٹے بڑے واقعات خاص خاص و عام کو پتہ ہونے چاہیے جالب ساتھ کی پیدائش چوبیس مارچ انیس سو اٹھائیس کو عید کے دن صوفی انائیت اللہ کے اور رابیہ وستی کے گھر ہوئی صوفی انائیت اللہ نام سے ہی نہیں بلکہ طبیعتاً بھی صوفی ہی تھے صوفی آئے کرام اولیاء کرام سے ان کی محبت و عقیدت تھی انتہائی نرب خوہ اور سادہ طبیعت کے مالک تھے جبکہ جالب صاحب کی اممہ جلالی طبیعت کی مالک تھی جنہیں اپنی بات مدلل طریقے سے منوانا آتا تھا اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا اپنی بات کی نفید نہ کرنا جالب صاحب کو دور میں ان کی ماں سے ملا جالب صاحب کے والد صوفی انائیت اللہ جفت ساز تھے یعنی جوتے بنانا ان کا کام تھا اور تلے کا کام کیا کرتے تھے اور ایسے جوتے خاص موقعوں پر ہی پہنے جاتے تھے جیسا کہ کوئی شادی بیعہ ایٹ کے تہواروں پر چونکے بہت قیمتی ہوا کرتے تھے تو عام آدمی اسے نہیں پہنتا تھا کم لوگ اسے بنوایا کرتے تھے اس لیے کام زیادہ نہیں ہوتا تھا جبکہ جالب صاحب کی اممہ رابیہ بسری اپنے سب سے چھوٹے دیور کے ساتھ روزانہ چار میل تک سر پر چھابڑا اٹھائے ازار بند پراندے سابن دالیں مرچ مسالہ جات بیشنے کے لیے جایا کرتی تھی اور یوں گھر کے گزروکات ہوا کرتے تھے جالب صاحب کا ابائی گاؤں میانی اگوانا زیلا ہوشیارپور مشرقی پنجاب تھا اپنی مشہور و طویل نرد داستان دل دونیم میں گاؤں سے محبت اور حجت کا کرب محسوس کیا جا سکتا ہے جالب صاحب کی سیاسی و قلمی جد و جہس سے کوئی بھی ایسا نہیں جو لاعلم ہوئے لاعلم ہے کچھ چیزیں جینز میں پانسر ہوتی تھی ہمارے دادا صوفی عنایت اللہ اپنی کتاب بلہائے عقیدت جو کہ اب مارکٹ میں ارمغانے صوفی کے نام سے دستیاب ہے بتاتے ہیں کہ ہمارے مورسی آلہ میاں خیردین صاحب نے انگریزوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا جب انگریزوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور قلعہ کلوار زلہ جالندر پر قبضہ کرلک کیا تو وہاں میاں خیردین صاحب نے بہت جوشیلی تقریر کی اپنے ساتھیوں کو منظم کیا کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے اکیلے لڑتے ہوئے نو انگریزوں کو حلاق کر ڈالا انگریز سرکار نے مشروط انعام و کرام سے ناوازنی کی کوشش کی مگر مسترد کر دیا حبیب جالب میں بھی ایسی اسی مزور کی کوئی انکنی باقی رہ گئی تھی اپنی خاندانی روایت کو تاہیات برقرار رکھا غربت اور غربت تو آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند کرنے تک کسی عزیز سہیلی کی طرح ساتھ ساتھ چلتی رہی جالب صاحب نے کبھی اپنی بدھالی اور مفلسی کا رونا نہیں رویا بلکہ ہمیشہ فخر سے مگر ہمیشہ فخر رہا کہ میں ورکنگ کلاس کا آدمی ہوں اور ان کے مسائل اور استحصال کا ترجمان ہوں بہت شکریہ اگر آپ کو آج کی میرا بھی لوگ پسند آئے تو آپ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی